میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر مصول ہو آپ سب لوگوں کے ساتھ اور آج میرا کچھ الگ موڈ ہو رہا ہے میں پچھلے دو تین دن سے جیم اور ڈبل روٹی کھا رہی ہوں تو میرا بہت اچھا روزہ گزر جاتا ہے جیم کے ساتھ سو میں نے سوچا کہ آج جیم ڈبل روٹی کھا لیا جائے اور آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی میں پوری دن کی روٹین شیئر کروں گی جیسے جیسے جو جو ہوتا جائے گا آپ کو میں لازمن اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی تو آپ لوگ لازمن میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کامنٹ میں لازمن بتائے گا کہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں جلے چلتے ہیں آج کی سہری کی طرف ہیلو ایوریون اور یہاں پر میں کھا رہی ہوں آئس کریم اور یہ بھی آئس کریم بہت اچھی ہوتی ہے کون والی ایک آئس کریم ہوتی ہے ایک جو ہے وہ گلاسی میں ڈال کر آئس کریم کھائی جاتی ہے تو میں وہی کھا رہی ہوں اور رمضان المبارک میں آپ کو اس طرح کی چیزیں کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو خود کو جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا بھی رکھنا ہے تھوڑا ہائیڈریٹ بھی رکھنا ہے تو اس لئے پانی بھی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور یہ سب چیزوں کا جو ہے وہ انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے اور یہاں پر جی میں سہری کرنے لگی تھی گھر میں سب کچھ بڑا تھا لیکن جو ہے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے اپنے لئے روپل روٹی منگوا لی تھی اور اس کے ساتھ پھر میں نے جیم لگا کے کھا لیا تھا اور یہ جاول پرے تھے سالن بھی تھا روٹی بھی تھی انڈا بھی تھا لیکن میرا دل بلکل بھی نہیں چاہ رہا تھا اس لئے پھر میں نے جو ہے وہ جیم آل روپل روٹی کھا لی اور جیم آل روپل روٹی کے ساتھ ذرا میرے اچھی طرح سے سہر ہو جاتی ہے اور ذرا میں پور سکون رہتی ہوں ورنہ جو ہے وہ چار ساڑھے چار پانچ بجے کے قریب جو ہے وہ بھوگ لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ برداش کرتا ہے بہت بری بات ہے اور جب سے زیادہ گرمی کے روزے ہیں تو گرمی میں ذرا پانی کی پیاس بھی زیادہ لگتی ہے لیکن دوسری طرف اتنا اتمنان بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی بری نہمت سے نواز رہے ہیں اور ہم نے یکم رمضان المبارک کو یہ چیزیں منگوائیں تھی لیکن آج پندرہ رمضان المبارک ہے تو پھر روزانہ استعمال ہو رہی ہے تو چیزیں ختم ہو گئی تھی تو پھر ممہ نے کہا کہ آپ ایک ساتھ یہ چیزیں منگوالو کیونکہ روزانہ پھر جایا نہیں جاتا اور روزانہ سب کا روزہ بھی ہوتا ہے تو پھر بازار نہیں جایا جاتا تو اس لئے ہم نے آل پرس دودھ کے ٹپیں ہیں اور یہ بھی ہم نے ساتھ منگوالی تھی ساتھ ہم نے سیورپ منگوالی تھی ساتھ جو ہے وہ جامع شریع کی پوتل جو ہے وہ منگوالی تھی ہمارے جامع شریع بھی ختم ہو گئی تھی تو اس لئے ہم نے پھر ساتھ ساتھ ہم رکھ لیتے ہیں اور ہمارے پنجاب میں جو ہے جو لوگ لوخور سے وہ بستا ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ دودھ سوڈا اس کے ساتھ ہی ہم اپنا روزہ افتار کرتے ہیں زیادہ تر ویسے تو ہم لال شربت کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ دودھ سوڈا جو ہے دودھ سوڈا جو ہے وہ زیادہ ہمارے پنجاب میں اس کی بہت زیادہ روایات ہیں اور دودھ سوڈا جو ہے اس کے ساتھ افتار کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں سپیشل دودھ سوڈا پیا جاتا ہے ہیلو ایوریون ایک مرتبہ پھر اور ابھی ساڑھے آٹھ پچھے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آج باروہ روزہ تھا اور اب جو ہے نا یہ اشرا گزرنا پر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ رمضان المبارک کا اتنا پیارا مہینہ ہوتا ہے لیکن یہ مہینہ اس طرح گزرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور جو ہمارا تھرڈ اشرا ہوگا یعنی کہ لاسٹ اشرا ہوگا لاسٹ کے اس کے نو یا دس دن ہوں گے وہ اتنی جلدی گزرتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاریے اور اچھی کام کیجئے اچھی باتیں سوچئے اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیے اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برطاؤ کیجئے اور لوگوں کے لئے دوسروں کے لئے سپیشلی دعائیں کیجئے جو آپ دوسروں کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں آپ کے حق میں انشاءاللہ قبول فرما دیتے ہیں اس لئے خود کو بھی یاد رکھئے دوسروں کو بھی یاد رکھئے دنیا میں اچھائی پھیلائیں دنیا میں خوش خالی پھیلائیں اور پہلے ہی ہمارے معاشرے میں سپیشلی بہت زیادہ نیکیٹیویٹی ہے اس لئے آپ کی کوشش کیجئے کہ آپ اپنا کردار پوزیٹیف میں شامل کیجئے اور معاشرے میں پوزیٹیویٹی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیجئے سو ابھی میں دیکھ رہی تھی آج ہی کے روز انڈیا کے ایک بہت بڑی فیملی ہے کپور فیملی اور آلیا بھٹ یعنی کہ بھٹ فیملی دونوں ہی فیملیز شو بیس میں ہیں بہت بڑی فیملیز کہا جاتا ہے انہیں انڈیا کی اور انڈیا کا بہت برا نام یعنی کہ رنبیر کپور رشی کپور کے بیٹے ہیں آلیا بھٹ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی تصاویر ابھی کچھ ہی دیر پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے ڈالی گئی ہے سو بہت پیاری لگ رہی ہیں دونوں نے یہ بہت اچھی ڈریسنگ کی ہے سو بہت اچھی جوڑی لگ رہی ہے سو میری جانیب سے انہیں کانگریچولیشنز بھی ہے اور ان کے لیے بیسٹ ویشیز ہیں ان کی نیو لائف کے لیے سو اسی لیے معاشرے میں جتنا ہو سکے اچھائے پھلانے کی کوشش کیجئے خوشیاں لانے کی کوشش کیجئے ہلو ایوریون ابھی میں جو ہے میں نے سوچا کہ ایک گھنٹے کا جو ہے وہ نیپ لے لیا جائے ایک گھنٹہ میں سوئی ہوں اور اب میں افتار بنامی کے لیے کچھن میں آئی ہوں تین بجے کا ٹائم ہے اور تین بجے ہماری گیس بھی آ جاتی ہے میں نے سوچا کہ افتار کہہ رہی ہوں سہر بنانے کے لیے آئی ہوں اور ابھی میں اپنے لیے سہری بنامتی اور سہری کریں گے آپ سب لگ پتائیے کہ آپ سب لگوں کی روٹین کیسی جا رہی ہے اور ایک دو گھنٹے میں سو لیتی ہوں اور نیند بھی بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے بہت اہم ہے اور ہم سب لگوں کی پتقسمت سے نیند بھی بہت خراب ہے سپیشلی میری تو نیند کی روٹین بہت زیادہ خراب ہے سو میں ایک دو گھنٹے کی بیچ پر نیپ لے لیتی میں سو جائے کہ نیند جتنی بھی پوری ہو بھی ہی کافی ہے چلیں چلتے ہیں اور یہاں پر جناب آگے ہو رہی ہے یہ آج کا کلپ ہے یعنی کہ پندرہ رمضان المبارک کا کلپ ہے اور یہاں پر بھی میں اپنے لیے سہری بنا رہی تھی اور اتنی آج کل میں نے پھر سوچا کہ نمک مرچ والا انڈا بنا لیا جائے اور تھوڑا ذائقہ آ جاتا ہے تھوڑا چینج بھی ہو جاتا ہے لیکن آج کل ہمیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پر رہی ہے گیس کی لوٹ چیٹنگ کی اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا ہے بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں بھی آپ گیس کی لوٹ چیٹنگ کر رہے ہیں ویسے جو ہے وہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا گرمی سردیوں میں تو لازمان ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں میں نے کبھی بھی گیس کی لوٹ چیٹنگ ہوتی نہیں دیکھی اور یہ اچانک سے پچھلے پانچے روز سے جو ہے وہ ہمارے لخور میں جو ہے وہ اب گیس کی لوٹ چیٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں جو انوکھی ہوں اور میں نے سہری میں اپنے لئے شربت بنا لیا تھا لسی پینی چاہی گئی تھی لیکن روز میں پیتی لسی ہی ہوں لیکن آج جو ہے وہ میرا دل کر رہا تھا شربت پینے کا تو پھر میں نے اپنے لئے شربت بنا لیا اور یہ ہماری سہری ہو گئی اور آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو آج ہی ویڈیو لازمین پسند آئے اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ